اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ نے شمس طبری یوٹیوب چینال میں تو دوستو کرپٹو کرنسی بین ان پاکستان یہاں پہ کلیر کرنا جا رہا ہوں سب کے مائنڈ کیونکہ بہت سوں کے مائنڈ میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا سب کچھ ختم اور پاکستان ایک بائیس کروڑ عوام والا ملک ہے اور اس میں تقریبا جو ہے کرپٹو کرنسی کے یوزر بھی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی مطلب کہ اگر گنا جائے تو تقریبا جو ہے چھتے ساتھویں نمبر پہ کرپٹو کرنسی کے یوزر یہی پہ آ جاتے ہیں اور یہی پہ کافی بھی بات بھی ہوتی رہتی ہے کرپٹو کرنسی کی تو یہاں پہ اگر کرپٹو کرنسی بین ہوتی ہے تو کرپٹو کرنسی کا کیا فیچر ہے اور پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا کیا فیچر ہے اور انڈیا وغیرہ پہ کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا تو سارا کچھ آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے جو ہے بات کرتے ہیں کہ کیا جو ہے پاکستان میں کرپٹو کرنسی بین بھی ہونے جاری ہے کہ نہیں ہونے جاری سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ کل جو ہے مطلب کہ یہ اناؤنسمنٹ تو کردی گئی ہے کہ وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ کرپٹو کرنسی کو جو ہے ہم بین کرنے جارے ہیں جو کہ ایف اے ٹی ایف کی جو ہے ریکوارمنٹ ہے اور ہم اس کو بین کرنے جارے ہیں لیکن یہ پروسیجر کچھ اس طرح نہیں ہوتا دریکٹلی اس کو بین نہیں کیا جاتا ایف ایٹی ایف بھی دریکٹلی اس کو بین کرنے کی چکروں میں نہیں ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ فیوچر ٹیکنالوجی ہے اور ہر چیز کو بین کرنا حل نہیں ہوتا جیسے انہوں نے جو ہے دوہزار پندرہ میں پاکستان میں یوٹیوب بین کر دی تھی لیکن ان کو بعد میں پتہ لگا کہ اس سے دولر پاکستان میں آ سکتے ہیں تو بعد میں جو ہے ان بین کیا لیکن تب تک جو ہے کیا ہونا تھا کہ بہت سا لاؤس ہو چکا تھا تو اب بھی پھر وہی گلتی کرنے جا رہے ہیں کہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم وغیرہ سارا کچھ جو ہے اب جو ہے پھر سے کہنے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو بین کرنے جا رہے ہیں کیونکہ موسٹلی پاکستان میں ہوتا یہی ہے کہ پھر سے وہی بات ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے اس چیز پر بین امپوز کر دیں گے انٹرنیٹ بند کر دیں گے یہ بند کر دیں گے وہ بند کر دیں گے جو کہ مطلب کے کسی بھی اچھی کنٹری میں اگر یا اتنی بڑی کنٹری میں نہیں ہوتا کہ انٹرنیٹ سین دن کو یہ بند کر دیا جائے یا اس طرح کے مطلب سین ہو جائیں تو پاکستان میں کچھ بھی کیا تو جا سکتا ہے یہ تو مطلب کے یہ بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو کچھ بھی یہاں پہ پوسیبل ہے یہاں پہ پہلا سنیاریو ہمارے پاس کیا آئے گا پہلا سنیاریو یہ آئے گا کہ سندھ ہائی کورٹ میں وکار زکا کا کیس چل رہا ہے سیون ون فور سکس کیس ہے جس کے جو ہے سلاو دن جو ہے ایڈوکیٹ ہے وہ اس کیس کو جو ہے ہینڈل کر رہا ہے اور وہ مطلب دو ہزار انیس سے جو ہے چلا آ رہا ہے اور اس کے جو ہے مطلب کے اگر سندھ ہائی کورٹ نے ابھی تک اس کو دو ہزار انیس میں بھی پرائیم میسٹر آفیس سے ایک جو ہے نکلا تھا لیٹر کے اس کو جو ہے بین اس پہ امپوز کیا جائے لیکن بین نہیں ہوا تھا کیونکہ عدالت نے اس کو روک دیا تھا اور اس ٹیکنالوجی بھی بیعث ہوئی تھی اور یہ سارا کچھ تو ابھی تک وہ کیس بھی لگا ہوا ہے ابھی تک عدالت جب تک نہیں کہے گی تو ایسے تو جو ہے مطلب کے ڈریکٹلی بین امپوز نہیں ہوگا لیکن آج کل جو ہے عدالتی آرڈر وغیرہ بھی نہیں دیکھے جا رہے تو یہ بھی ہم چلو رد کر دیتے ہیں کہ عدالتی آرڈر بھی نہیں مانا جا رہے نہ دیکھے جا رہے ہیں تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا اور نہ عدالت کو دیکھا جائے گا تو ڈریکٹلی بین امپوز کر دیا جائے گا تو یہاں پہ جو ہے ایف ایٹی ایف کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بھی ڈریکٹلی جو ہے اس کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہے جسٹ وہ چاہتی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے رہے سب سے پہلے جو ہے ایف ایٹی ایف کیا کہے گا اس میں پروسیجر یہ رہنے والا ہے کہ اگر یہ فالو کریں تو ڈریکٹلی بین نہ کریں گو اس کو ریگولیٹ کریں ریگولیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو دیکھیں کہ اس کو لیگل کرنا ہے یا نہیں کرنا اللیگل کے لیے وہ اپنی مطلب کے وجہ بتائیں اور اس کے بعد جو ہے بین امپوز کیا جائے لیکن ڈریکٹلی مطلب کے بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پہ کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے تو یہاں پہ ایک تو مطلب بات نکل کے آگئی ہے ساری چیزوں سے ہٹکے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ڈریکٹلی بین ہو بھی جاتی ہے تو کیا سٹیپس ہمیں لینے چاہیے تو کیا کرپٹو کرنسی بین ہو جائے گی ہم جیسے مطلب جیسے آپ اور میں یوزر ہیں جو لوگ ٹریڈنگ وغیرہ نہیں کرتے جو لوگ ایکسچنجز کو یوز نہیں کرتے ان کے لیے تو اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں بنے گا کیونکہ وی پین وغیرہ یوز کرنا سب کو آگیا ہے پچھلے جو ہے اگر دیکھیں ہفتے میں تو پاکستانی عوام کو وی پین یوز کرنا آگیا ہے یونیٹڈ سٹیٹ کے علاوہ جو ہے کوئی بھی دوسری کنٹری کا جو ہے آپ وی پین یوز کر کے جو ہے موسٹلی سٹرکٹ ایکسچنجز میں آپ کو بتا جاتا ہوں بے بٹ ہو گئی بائنانس ہو گئی اور بھی کچھ اس طرح کی ایکسچنجز ہیں جو کہ کافی سٹرکٹ ہیں وی پین کو لے کے آپ کوئی بھی وی پین یوز کرتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے لیکن یہی پہ کافی ساری اور بھی ایکسچنجز ہیں جیسے چھوٹی ایکسچنجز ہو گئی ملعب کے ان میں سے اوکی ایکس ہو گئی یا کو کوئن یا بیڈ گڑ ہو گئی یا کچھ اس طرح کی ایکسچنجز بھی ہیں جو کہ ملعب وی پین آپ یوز کریں بھی صحیح تو وہ آپ کا اکاؤنٹ بین نہیں کرتی وہاں پہ آپ کا کام چل جاتا ہے اگر پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ ریکمنٹ کروں گا کہ اپنا جو سارا کا سارا فنڈ ہے جو آپ ٹریڈنگ کے لیے یوز نہیں کرتے وہ اپنا جو ہے آپ والٹ میں شیفٹ کر لیں یا آپ ٹرسٹ والٹ آپ موسٹلی یوز نہ کریں آپ میٹا ماس کر لیں اگر میٹا ماس کرنا یوز نہیں آتا سیف پالی یوز کرنا آپ کو نہیں آتا تو آپ ٹرسٹ والٹ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے سیکرٹ فریزز اور اس میں کوئی ائرڈروپ جوئن نہیں کرنا اس کو سیپریٹ اپنے والٹ کو رکھنا ہے اس کا جو ہے الگ سے آپ کا اکاؤنٹ ایک ہونا چاہی ہے جس میں آپ کے فنڈ پڑے ہوں تو اگر آپ کے والٹ میں فنڈ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہائپ بنا دی جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کو ایزی رہنا ہے بلکل کچھ بھی اس طرح کا منلوب کہ آپ پہ بم نہیں گرنے والا بلوکچین کو روکا جا سکتا ہے بلوکچین کو جو ہے یو ایسے نہیں روک سکا تو پاکستان کیسے روک سکے گا آپ اس کے لیے بلوکچین کو اگر آپ جو ہے ووٹنگ سسٹم میں یوز کریں بلوکچین کو اگر ایڈوکیشن سسٹم میں یوز کریں ہر جگہ بلوکچین کا فائدہ ہے اور بلوکچین سے ڈریکٹلی جو ہے ایک ایسے وی میں آپ کو سمجھاتا ہوں بلوکچین ایک درخت ہے اور اس کے پتے جو ہے وہ کرپٹو ہیں تو اگر درخت رہے گا تو اس کے پتے بھی رہیں گے جب تک یہ نہیں ہوگا کہ بلوکچین کو ہی اکھار کے پھینک دیا جائے تب تک تو کرپٹو رہے گی تو اس کا سیرے سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ بلوکچین کو تو ختم کیا نہیں جا سکتا یوز سے بھی ختم نہیں کر سکتا تو یہاں پہ کرپٹو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ساتھ ساتھ چلے گی اور وی پین وغیرہ وہ جب بین ہوگی وہ پروسیجر آپ کو میں تب بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے کیا سین لگانا ہے فیلال کے لیے یہی آپ پریکویشنز لے سکتے ہیں کہ آپنا جو ایکسچینجز ہیں ان میں فنڈ مت رکھئے کیونکہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اٹھا کے مطلب آپ صوبہ کھولیں بائنانس ڈاٹ کوم آپ کی ایکس نہ کھل رہی ہو اور ان سب کو پیٹ کے اٹھا کے ان کی ڈوینز کو بلوک کر دے جسے پچھلے دنوں میں یوٹیوب اور ٹویٹر وغیرہ سارے کچھ بند تھے لیکن وی پین لگا کے لوگ چلا رہے تھے تو اسی طرح چلتا جائیں گی لیکن آپ کے اکاؤنٹ بین ہونے کے چانسز ہوں گے تو بعد میں دیکھیں گے کون سی ایکسین وی پین لگ کر رہی ہے اور بعد میں دیکھیں گے وہ سارا کچھ لیکن ابھی کے لیے یہ ہے تو میں یہاں پہ انڈ پہ درخواست بھی کرنا چاہوں گا گورنمنٹ سے کہ ان چیزوں کو سیریسلی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے ہر چیز پہ بین امپوز کرنا حل نہیں ہے یہاں پہ کرپٹو مارکٹ کا وہ حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ 3 ٹریلین سے 1 ٹریلین پہ مارکٹ گیاب آگیا ہے تو اس مد میں پاکستان سے ڈالر کافی سارے کم ہوئے ہیں یہاں باہر چلے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کافی سارے اور بھی ڈالر آئیں گے ٹریڈنگ میں لاؤس بھی ہوتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے ڈیفرنٹ بینک اکاؤنٹس بنا دیں ان میں پھر چیک کریں کہ کیا پاکستان کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے اس میں ٹریڈنگ والے جو بھی لوگ ہیں یا کرپٹو والے جو بھی لوگ ہیں وہ اپنا الگ سے اکاؤنٹ کھلوائیں اس میں ٹیکس لگا دیں آپ کو اتنا زیادہ ٹیکس ملے گا جیسے انڈیا نے لگایا ہوا ہے اور بہت زوردست ٹائپ کا آپ کا جو ہے یہاں پہ ریمیٹنس جہاں پہ جنریٹ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو باہر سے ڈالر ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہاں پہ مطلب کہ جو لوگ پاکستان میں جوبز تو ہیں ہی نہیں جو لوگ اندر بیٹھ کے کمارے ہیں سکون سے اپنی چیئر پہ بیٹھ کے جو ہے روم میں بیٹھ کے آپ ان کی بھی یہاں پہ روزی چھیننا چاہ رہے ہیں تو یہ کوئی حل نہیں ہے آپ پہلے بھی اس طرح کی گلتیاں جو ہے دہر آ چکے ہیں اب بھی وہی گلتی جو ہے دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں تو گورمنٹ آف پاکستان یا جہاں جہاں تک میری یہ ویڈیو جا رہی ہے آپ اس کو جلس سے شیئر کریں تاکہ اوپر والے لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور وہ اس بات کو جو ہے سیریس لیں اور دوبارہ سے اس چیز پہ گور کریں اور باقی ملکوں بھی ساتھ ملائیں اور اس کو ریگولیٹ کریں ریگولیٹ کرنے کے بعد ہم ٹیکس بھی دیں گے ہم سارا کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارا سیپریٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں ہم ٹریڈنگ کا پیسہ لیں جو ہمیں لوس ہو اس کو بھی دیکھیں پروفٹ کو بھی دیکھیں اور مطلب کہ آپ چیک کریں کہ یہاں پہ پیسہ کرپٹو سے پاکستان میں آ رہا ہے کہ جا رہا ہے اس چیز کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا باقی اس مطلب کے جب یہ سیچویشن بنتی ہے کرپٹو بین کی تو دیکھتے ہیں اس بار کیا کرتا ہے جو کہ پاکستان سے باہر ہے پہلے تو یہاں پاکستان میں ہوتا تھا اب جو ہے وہ بھی پاکستان سے باہر ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے فردہ جو ہے جو بھی ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فلحال جو ہے یہی نیوز نکل رہی ہے کہ کرپٹو جو ہے پاکستان میں بین ہونے جا رہی ہے کوئی بھی یہاں پہ قانون نہیں بنایا جا رہا ہے کوئی ریگولیشن نہیں بنایا جا رہی سیرے سے اس کو جو ہے جڑ سے اکھار پھینگنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں فردہ کیا ہوتا ہے سٹیٹ بینک بھی اس میں لگا ہوا ہے باقی بھی اس کو آرڈر وغیرہ تو انہوں نے کہا ہے کہ فاقی وزیر نے کہ ہم نے کر دیا ہے باقی دیکھتے ہیں کب تک یہ ہوتا ہے باقی اپنے ایکسچینجز سے پیسے ابھی کے لیے نکال کے والٹ میں رکھ لیجئے والٹ میں آپ کا وی پین وغیرہ بھی ورک کرے گا اور آپ کے فنڈز وغیرہ بھی ابھی کے لیے سیف رہیں گے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ